لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یولن یو یو اور روبی تیانزیان اکیڈمی آ گئے تھے کیونکہ انہیں تیانزیان اکیڈمی کے ایک ایلڈر سے کسی سلسلے میں ملنا تھا پر جب یو یو اور روبی ایلڈر سے بات کرنے جاتے ہیں تو یولن اپنے کلین کی بیزدی کرنے والے پرسن سے لڑنے چلا جاتا ہے پر وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تو ہوا انگ ہے اس لیے وہ اس پہ اپنے کلین کے ہیولی ڈائیٹی کے تالیس مان سے اٹیک کرتا ہے لیکن ایلکس اسے اس سے پہلے ہی مار دیتا ہے اور اس کا تالیس مان بھی رکھ لیتا ہے تو یہ دیکھ کر یو یو ہوا انگ سے لڑنے کا تیہ کرتا ہے اور روبی کے ساتھ ایلکس کے دوجو پر بھی آ جاتا ہے ساتھی اس نے وہاں کافی سارے کلینز کے لوگوں کو بھی بلا لیا تھا تاکہ وہ ہوا انگ کو ہرا کے یہ ثابت کر سکے کہ سیلیسٹر کلین اب بھی بہت طاقتور ہے اب آگے تو اپیسوڈ 148 کے شروعات میں وہاں آئے باقی کلینز کے لوگ کہتے ہیں کہ آج یہاں اس مقابلے سے یہ پتا چل جائے گا کہ سبھی کلینز کی ینگ سٹرز کی طاقت کتنی ہو سکتی ہے تب ہی یو یو اپنے فیٹ سٹون کی آئس پاور سے وہاں ایک پلر کھڑا کر دیتا ہے جو ایک سنیک کی طرح دیکھ رہا تھا اس کے بعد یو یو اس نیک کے اوپر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے ایدھر روبی یہ دیکھ کر من میں بولتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ ایلیکس تم اس وقت کہاں ہو پر میں ہوپ کروں گی کہ تمہیں پتہ ہوگا کہ یہاں پر کئی سارے کلینز آ گئے ہیں اس لیے تم اس جگہ سے نکل چکے ہوگے اس طرف یو یو اپنی آئس پاور سے اس دو جو پر اٹیک کرتے ہوئے ایلیکس کو دو جو سے باہر نکل کر فائٹ کے لئے چیلنج کرتا ہے ایدھر اس آئس کی پاور کو دیکھ کر وہاں آئی آڈینس کہتی ہے کہ کیا یو یو پرفیکٹلی ہیون فیڈ سٹون سے مرج ہو گیا ہے کیونکہ اب اس کی پاور ایک آرڈینری انسان سے کافی زیادہ ہے اسی وقت یو یو ایک آئس اٹیک سیدھا اس دو جو کے اندر بھیجتا ہے لیکن ایلیکس اس آئس کو اپنے انگلیوں سے روک کر تباہ کر دیتا ہے جس آئس کے تکڑے باقی سب لوگ شیل بنا کر روکتے ہیں اب ایلیکس دو جو کے باہر آ جاتا ہے اور اپنے دو جو سے دور جاتے ہوئے یو یو سے کہتا ہے کہ میرے دو جو کو ڈیمج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے چلو کئی اور چل کے فائٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایلیکس ایک پہاڑ پر آ جاتا ہے جہاں پیچھا کرتے ہوئے یو یو بھی اس کے پاس آ گیا تھا دوسری طرف سیلیسٹر کلین کے ٹرو گوڈ کلٹیویٹرز کا لیڈر بولتا ہے کہ ہواں باہر آ چکا ہے ہمیں یہ بات ترنت ہی ہمارے کلین کے ہیولنی ڈائیٹی کو بتانی ہوگی یہ سن کے رو بھی سوچتی ہے کہ اگر یہاں ہیولنی ڈائیٹی آ گئے تو یہ ایلیکس کے لئے بہت برا ہوگا اسی وقت ایلیکس رو بھی کو وہاں دیکھ لیتا ہے تب ہی وہ ٹرو گوڈ کلٹیویٹر کا لیڈر یو یو سے کہتا ہے کہ اس ہواں کو جلدی سے ہرا دو کیونکہ ہمارا کلین بھی یہی چاہتا ہے ایدھر یو یو ایلیکس سے بولتا ہے کہ تم یہاں چھپے ہوئے تھے اور لگاتار میرے کلین کے لوگوں کو مار رہے تھے لیکن آج میں ان سب کا بدلہ لے کر رہوں گا یہ سن کے ایلیکس اسے بولتا ہے کہ تمہارا کلین احسان کے بدلے ٹوچر کرتا ہے اور پھر بھی تم یہاں انصاف کی بات کر رہے ہو یہ سن کے یو یو گسے میں ہینڈ سائنز بنا کے خود کی بل ڈیمن کی پاور ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جس کے بعد وہ ایلیکس پر فیسٹ آف بیسٹ ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے جہاں ایسا کرنے پر کئی سارے سپرچل بیسٹ ایلیکس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں پر ایلیکس اپنی سیکھی ہوئی 89 سکلز میں سے ایک سکل کا استعمال کر کے اپنے چاروں طرف ایک بیریر کریٹ کر لیتا ہے جس کارن یو یو کے اٹیک کا ایلیکس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اب ایلیکس تھنڈر سوارڈ نکالتے ہوئے یو یو سے بولتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم سیلیسٹر کلین کے سکس سیروز کے لیڈر ہو پر تمہاری ایبیلیٹی تو بہت ہی بیکار ہے اب یہ بول کہ ایلیکس اس تھنڈر سوارڈ کے کئی سارے کلونز یو یو کی طرف بھیجتا ہے جسے دیکھ کر یو یو اپنا انگھوٹا کاٹ کے اپنے بلڈ سے بلڈ مٹ پارم ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے جسے دیکھ کر وہ ٹرو گوڈ لیڈر مسکرانے لگتا ہے اور رو بھی اپنے من میں بولتی ہے کہ یہ ٹیکنیک تو کسی کی باڈی کو راک بنا سکتی ہے اسی وقت ایلیکس ان سبھی سوارڈ کے کلونز کو مرچ کر کے ایک سپیر بناتا ہے اور اس سے پارم ٹیکنیک پر اٹیک کرتا ہے جس کارن وہاں ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور یو یو کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے جس کے بعد یو یو ایلیکس سے بولتا ہے کہ میں نے تمہیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا مجھے لگا کہ تم اتنے طاقتور نہیں ہو پر تم اپنے اصلی ٹیلنٹ کو چھپا رہے تھے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تمہاری ایبلیٹی اتنی بھی زیادہ نہیں ہے اب یہ سنکے وہاں آیا وہ ڈرنکن ماسٹر کہتا ہے کہ لگتا ہے یہ فائٹ یہاں سے بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے ادھر یو یو ایلیکس کو اپنے ڈومین میں فسا لیتا ہے جسے دیکھ کر سیکنڈ باڈی کہتی ہے کہ یہ تو سیلیسٹر کلین کی ہیونلی باڈی ڈیوائن ٹیکنیک ہے اس طرف اس ڈومین کے اندر ایلیکس کو اپنے آس پاس کئی ساری دیوارے دکھتی ہے تو وہ یو یو سے کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں اتنا طاقتور نہیں ہوں تو تمہیں مجھے ہرانے کے لیے ایسی سیکرٹ ٹیکنیک کا استعمال کیوں کرنا پڑ رہا ہے اسی وقت ایلیکس کے اوپر اور نیچے سے فرنیسس آکے اسے دبانے لگتے ہیں جسے ایلیکس اپنی پوری طاقت سے روک رہا تھا لیکن اس کی وجہ سے وہ بالکل بھی ہل نہیں پا رہا تھا اسی وقت یو یو ایلیکس سے کہتا ہے کہ تمہارا اند تیہ ہے اس پہ ایلیکس اسے کہتا ہے کہ تم ڈاریکٹ فائٹ سے ڈرتے ہو اس لیے تم ایسی بیکار سی ٹریکس کا مجھ پہ استعمال کر رہے ہو اسی وقت ان فرنے سے اس کی پاور بڑھنے لگتی ہے جس کی وجہ سے ایلیکس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ پہلے تو صرف ایلیکس کی باڈی نہیں ہل پا رہی تھی پر اب تو اس کی سول بھی اس کی باڈی سے نکلنے لگتی ہے ساتھی اس کا بلڈ فلو بہت تیز ہو گیا تھا جس کارن اسے چکر آنے لگتا ہے اس لیے ایلیکس من میں بولتا ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میری سول میری باڈی سے باہر آ جائے گی اور میں مر جاؤں گا ایدھر وہ ٹرو گارڈ کا لیڈر اس ڈومین میں آتے ہوئے چینجز کو دیکھ کر بولتا ہے کہ لگتا ہے یو یو لگ بھگ جیت ہی چکا ہے اس طرف باقی کلانز بھی یہ دیکھ کر حیران تھے کہ سیلیسٹر کلان کی اس ٹیکنیک سے کسی کو بھی بینہ ثبوت کے مارا جا سکتا ہے اس لیے وہ بولتے ہیں کہ سیلیسٹر کلان سچ میں اینشنٹ ایمپری کلان کہلانے کے لائک ہے اس طرف یو یو ایلک سے بولتا ہے کہ کیا تمہاری کوئی آخری اچھا ہے یہ سن کے ایلک سوچتا ہے کہ کہیں یہ سب کوئی illusion تو نہیں ہے کیونکہ جیسی فیلنگ مجھے درد محسوس ہونے پر ہو رہی ہے وہ بہت الگ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ نکلی ہے اس لیے میں ان نکلی چیزوں کا اپنی طاقت کا استعمال کر کے بیلنس بگاڑ دوں گا اب ایلکس یہ بول کے ان فرنیسس کو اپنی پوری طاقت سے اوپر اٹھاتا ہے جس کے بعد وہ رین کارنیشن ٹیکنیک سے خود کو ٹھیک کر لیتا ہے اور اسی کی مدد سے ان فرنیسس کو توڑ دیتا ہے اس کے بعد وہ یو یو سے کہتا ہے کہ تمہارا کلان میری ٹیکنیک دیکھنے کے لیے بہت زیادہ اچھک تھانا تو چلو میں تمہیں اب اپنی ٹیکنیک دکھاتا ہو اب ایلکس سب سے پہلے اپنی ایٹی نائن سکیلز میں سے ایک کا استعمال کر کے وہاں چھپے یو یو کے آس پاس کے بیریر کو توڑ دیتا ہے جس کی مدد سے وہ وہاں چھپا ہوا تھا لیکن یو یو کو سمجھ نہیں آتا کہ ایلکس نے ایسا کیسے کیا اسی وقت ایلکس اپنی ویل ٹیکنیک کا استعمال یو یو پر کرتا ہے جسے دیکھ کر یو یو پھر سے ان فرنیس اس کی پاور سے اس ویل ٹیکنیک کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اصل میں وہ ویل ٹیکنیک ایلکس کی کریٹ کی گئی مکس ویل ٹیکنیک تھی جسے ایلکس نے ویل اور فینکس کی طاقت ملا کے بنایا تھا اس لیے ایلکس اب سے پہلے اپنی ویل کی طاقت سے اس فرنیس کو جمع دیتا ہے جس کے بعد وہ فینکس کی پاور سے اس فرنیس کو بہت ہی گرم کر دیتا ہے جس کے کارن وہ فرنیس ٹوٹ جاتا ہے ساتھی یو یو کا ڈومین بھی اوپر سے یو یو بہت زیادہ انجرڈ ہو گیا تھا تب ہی ایلکس اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اتنی ہی طاقت ہے تو یہ سن کے وہاں کھڑے لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں کہ سیلیسٹر گران کے سکس ہیروز اتنے بھی طاقتور نہیں ہیں جتنا انہوں نے سنا ہے ایدھر یہ سن کے وہ ٹرو گوڈ کا لیڈر روبی سے کہتا ہے کہ تم اور یو یو دونوں کے پاس فیڈ سٹون ہے جس کے کارن تم دونوں ایک کمبائن ٹیکنیک کا استعمال کر سکتے ہو اس لیے تم جا کے یو یو کی مدد کرو کیونکہ یو یو ہی ہماری کلین کی آخری ہوپ ہے اوپر سے تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سبھی کلینز یہاں بس فائٹ دیکھنے آئے ہیں پر ایسا نہیں ہے اگر انہیں پتا چل گیا کہ ہم بہت زیادہ ویک ہو گئے ہیں تو یہ لوگ ہمارے کلین پر اٹیک کر کے ہمارے لوگوں کو مار دیں گے اور ہم چاہ کر بھی سبھی کلینز سے ایک ساتھ نہیں لڑ پائیں گے پر روبی کچھ بھی جواب نہیں دیتی یہ سن کے ٹرو گوڈ لیڈر نراش ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے لگتا ہے مجھے ہمارے ہیویلی ڈائٹی کو ہی سچویشن سمالنے کے لئے بلانا ہوگا اب وہ انہیں بلانے کے لئے ٹوکن نکال لیتا ہے لیکن روبی اسے روکتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے کلین کا نام بدنام ہوگا اس لیے میں ہی ایک کوشش کر کے دیکھتی ہوں کیونکہ اس کمبائن میتھڈ کو میں نے اچھے سے سیکھا ہے اس لیے میں شاید یو یو کی مدد کر سکتی ہوں اب روبی ان دونوں کے پاس چلی جاتی ہے جہاں وہاں پہنچنے پر ایلیکس اس سے کہتا ہے کہ آخر کار ہم اس سچویشن میں آ ہی گئے جب ہمیں ایک دوسرے سے لڑنا ہوگا اس طرف سیکنڈ باڈی من میں بولتی ہے کہ روبی ایک تو ایلیکس نے تمہاری مدد کری تھی اور تم اس کا مدد کا احسان ایسے چکا رہی ہو ایدھر روبی ایلیکس سے کہتی ہے کہ میں اور یو یو ہیونلی فیڈ سٹون کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک کمبائن ٹیکنیک کا استعمال کر کے کسی ایک کو زیادہ طاقتور بنا سکتے ہیں پر تب بھی اگر تم نہیں ہارے تو ہمارے کلین کے ہیونلی ڈائیٹی تمہیں ضرور ہرا دیں گے یہ سن کے ایلیکس بولتا ہے کہ لگتا ہے تمہارا کلین میری طاقت اچھے سے جانتا ہے اس لیے وہ مجھے ہرانے کے لیے اپنے کلین کے دو دو جینئس کو بھیج رہا ہے اسی وقت وہ ٹرو گوڈ کا لیڈر روبی سے بولتا ہے کہ یہ سب باتیں بند کر کے یو یو کی مدد کرو کیونکہ تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ تمہارے گرانٹ فادر ہمارے کلین میں ہے تب ہی ہم پاسٹ کا سین دیکھتے ہیں جب روبی کے گرانٹ فادر روبی کو لے کر اپر ورل آئے تھے تاکہ وہ اپر ورل کے سیلسٹر کلین سے مدد مانگ سکے پر اپر ورل کے سیلسٹر کلین نے انہیں قید کر لیا تھا اب اپنے گرانٹ پا کا نام سن کے روبی کو چنتا ہونے لگتی ہے اس لیے وہ ہیونلی فیڈ سٹون کی فیوجن ٹیکنیک کا استعمال یو یو کے ساتھ کرنے لگتی ہے جسے دیکھ کر ایلیکس کہتا ہے کہ میں کافی سموے سے اس ٹیکنیک کو ڈیٹیل سے سٹڈی کرنا چاہتا تھا ادھر روبی یو یو سے بولتی ہے کہ میں تم سے بہت ویک ہوں میرے لیے اس ٹیکنیک کا ریال بیٹل میں استعمال کرنا تھوڑا مشکل ہے اس پہ یو یو کہتا ہے کہ تم بس اپنی پاور کو ہیولی فیڈ سٹون پر ڈالو اور میری پاور بڑھاؤ اب روبی ایسا ہی کرتی ہے جس کے بعد یو یو کی ساری چوٹے ٹھیک ہو گئی تھی ساتھ ہی اسے فیڈ سٹون کی طاقت بھی مل گئی تھی اس لیے وہ بولتا ہے کہ فیڈ سٹون کی طاقت سے کوئی نہیں بچ سکتا اب یو یو اپنا ڈیوائن سپیئر باہر نکال لیتا ہے جسے دیکھ کر ایلیکس بھی ایسا ہی کرتا ہے اس کے بعد وہ دونوں ہوا میں سپیئر سے لڑنے لگتے ہیں تب ہی یو یو اپنے نئے ونگ سے ایلیکس پر اٹیک کرتا ہے پر ایلیکس ادھر ادھر ہو کے اس سے بچ جاتا ہے لیکن اب یو یو سچ میں پہلے سے کافی طاقتور ہو گیا تھا جس کے قارن ایلیکس کو لڑنے میں تکلیف ہو رہی تھی اس لیے وہ اپنے آرمر پہن لیتا ہے جسے دیکھ کر یو یو بولتا ہے کہ تم اس ٹوٹے ہوئے آرمر سے مجھے ہرانے کے سپنے چھوڑ دو یہ سنکے ایلیکس کہتا ہے ایلیکس موقع ملنے پر تھنڈر کی پاور سے یو یو پہ اٹیک کرتا ہے لیکن یو یو کو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا اور وہ گولڈن کنڈنسیشن سیکس سے ملی فائب ماؤنٹین سیر کو باہر نکال لیتا ہے اور اس کی مدد سے ایک بہت بڑے فائر سٹون بیسٹ کو بناتا ہے جو لگاتار ایلیکس پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر ایلیکس چھوٹا ہونے کی وجہ سے آرام سے اس سے بچ پا رہا تھا تب ہی ایلیکس اپنی ایک اور سکل کا استعمال کر کے ایک بہت بڑی تھنڈر سپیچول سوارٹ بناتا ہے اور اس کی مدد سے اس سٹون فائر بیسٹ کو بیچ میں سے کاٹ دیتا ہے جہاں ایلیکس کے ایسا کرتے ہی یو یو زمین پر گر جاتا ہے اور دوبارہ کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں اٹھ پاتا ایدھر وہ ٹرو گوڈ کا لیڈر یو یو کو اٹھنے کے لئے بول رہا تھا تب ہی ایلیکس اپنی تلوار لے کر یو یو کے پاس آنے لگتا ہے جسے دیکھ کر وہ ٹرو گوڈ کا لیڈر رو بی سے کہتا ہے کہ اگر ہم آج ہار گئے تو ہم اپر وائل میں مزاک بن کے رہ جائیں گے اس لیے یو یو کو بچاؤ تو یہ سن کے رو بی ایلیکس کے سامنے جاتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ یو یو ہمارے کلین کا جینئس ہے میں تمہیں اسے نہیں مارنے دے سکتی اب رو بی فیڈ سٹون کی طاقت کا استعمال کرتی ہے اور وہاں چاروں طرف ایک بیریئر کر دیتی ہے تاکہ باہر کے لوگ ان لوگوں کی باتیں نہ سن پائے اور نہ ہی انہیں دیکھ پائے ایدھر وہ ٹرو گوڈ لیڈر بولتا ہے کہ میں آشا کرتا ہوں کہ رو بی خوانگ کو ہرا دے گی اس طرف رو بی کی ایرنگ جو ایلکس کے پاس تھی وہ چمکنے لگتی ہے جسے دیکھ کر ایلکس سوچتا ہے کہ یہ سب ہیولی فیڈ سٹون کی وجہ سے ہو رہا ہوگا اسی وقت رو بی ایلکس سے بولتی ہے کہ ہمارے کلین کے ہیولی ڈائیٹی یہاں آتے ہی ہوں گے اس لیے تم یہاں سے بھاگ جاؤ یہ سن کے ایلکس رو بی سے کہتا ہے کہ لگتا ہے تم بھول رہی ہو کہ تم اس وقت میرے ہی دوجوں میں کھڑی ہو اور مجھے ہی یہاں سے جانے کے لئے بول رہی ہو یہ سن کے رو بی ایلکس سے بولتی ہے کہ اگر تم ابھی نہیں گئے تو بہت دیر ہو جائے گی اس پہ ایلکس رو بی کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ تم سرینڈر کر دو کیونکہ آج تک مجھے کوئی نہیں یہ سن کے رو بی ایلکس کی طرف تلوار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر تمہیں میرے کلین سے بدلہ لینا ہے تو تمہیں پہلے مجھ سے ٹکرانا ہوگا یہ سن کے ایلکس رو بی سے کہتا ہے کہ کیا تم سچ میں سوارٹ فائٹ کرنا چاہتی ہو اس پہ رو بی روتے ہوئے ایلکس سے کہتی ہے کہ میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ لیکن ایلکس وہاں سے نہیں ہلتا تو رو بی ایلکس کی طرف اپنی تلوار بڑھانے لگتی ہے لیکن اس کے ہاتھ کاپ رہے تھے تب ہی ایلکس اس تلوار کو نیچے فیک دیتا ہے اور رو بی سے کہتا ہے کہ تم مجھے چوٹ نہیں پہنچا سکتی اس لیے یہ سب بند کرو اوپر سے اس لڑائی میں تمہارا کوئی رول نہیں ہے اس لیے تم اس سے دور رہو اب ایلکس اپنی سکل کا استعمال کر کے رو بی کو بے ہوش کر دیتا ہے جس کارن وہ بیریر بھی ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد ایلکس اپنے گولڈن فرنیس میں رو بی کو رکھ لیتا ہے اور یو یو سے کہتا ہے کہ رو بی تو ہار گئی اب تمہاری باری ہے اب یہ بول کے وہ یو یو کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے اندر سے ہیویلی فیڈ سٹون نکال لیتا ہے ایدھر وہ ٹرو گارڈ لیڈر بولتا ہے کہ رو بی اور یو یو تو اسے نہیں روک پائے لگتا ہے مجھے ہی اسے روکنا ہوگا کیونکہ ہیونی ڈائیٹی کو یہاں آنے میں کافی سمیہ لگے گا اسی وقت ایلکس اپنی پاور سے ایک بہت بڑا سنگھاسن بناتا ہے اور اس پر بیٹھتے ہوئے وہاں کھڑے سبھی سیلیسٹر کلان کے لوگوں کو ان کے گھٹنوں پر لاکےوں نے بولتا ہے کہ میں اس سپریم ڈوجو کا ونشج ہوں اور میرے پاس ہیونی فیڈ سٹون ہے اس لیے اگر تمہیں وہ چاہیے تو مجھ سے لڑنے کے لئے آ جاؤ اب ایلکس کے یہ بولتے ہی یہ اپیسوڈ یہی ختم ہوتا ہے